مرسکار میں ہوں ارچنا سنگھ بلٹن کی شروع بڑی خبر سے رام مندر پر اصدددین اویسی کے بھائی اکبر اددین اویسی نے ایک بار پھر بھڑکاؤں بیان دیا حیدرباد میں کل رات ایک جنصبہ میں جونئر اویسی نے کہا کہ اتنی زور سے نارے لگاؤ کہ بابری بسجد بدھنس کرنے والے تک پہنچے تو اصدددین اویسی کے بھائی اکبر اددین اویسی نے ایک بار پھر بیوادت بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ حیدرباد میں کل رات ایک جنصبہ کو سمبودت کر رہے تھے اس دوران انہوں نے کہا کہ اتنی زور سے نارے لگاؤ کہ بابری بسجد کے بدھنس کرنے والوں تک آواز پہنچے آج شاید ہم کو منلس اتحاد المسلمین اور بالقصوص اکبر اددین اویسی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے زہر و گلتا ہے نفرت انگیز باتیں کرتا ہے لیکن اگر کسی کے پاس ضمیر ہے اور دھڑکتا ہوا دل ہے تو وہ جائے اور ونیس سو نووت کے دہے یا ونیس سو سی کے آخری دہے کی وشو انڈ پریشت بدرندل آر ایسس وہ بی جے پی کے قائدین کے تخاریر کو سنیں تو ان کا پتا چلے گا کہ زہر کس کو کہا جاتا ہے اور کتنا زہر نکالا گیا تھا کتنی نفرت انگیز باتیں کہیں گئی تھی آج اگر میں سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر کوئی تفسرہ کروں تو عدالت کی توہین کہا جائے گا یا اگر تفسرہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا لیکن میرا سوال ہے کہ تفسرہ کرنے پر سزا لیکن سپریم کورٹ کو میں کہوں گا دھوکہ دینے والوں کو کیا سزا ملی یہ ایک سوال ہے کیا سپریم کورٹ پر حملہ نہیں تھا مسلمانوں کے عبادت کا بابلی مسجد پر حملہ نہیں تھا وہ دن ہندوستان کے دستور پر حملہ ہوا وہ دن ہندوستان کے سیکلرزم پر حملہ ہوا وہ دن ہندوستان کی عدالت پر حملہ ہوا اس دن کو ہندوستان کی پارلیمنٹ کی وہ تیخنات کی دھجیاں ہو رائی گئی وہ سپریم کورٹ میں جو وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی کی گئی اس لیے کہتا ہوں کہ صرف بابری مسجد کی شہادت مسلمانوں کے عبادت گاہ یا اللہ کے گھر یا مسجد کی شہادت کا دن نہیں ہے بلکہ وہ دن ہندوستان کے دستور پر حملہ کا دن ہے ہندوستان کے سیکلرزم پر حملہ کا دن ہے اس حلق نامے کا احترام نہیں کرنے کا دن ہے نیشنل انڈیگریشن کانسل سے جو وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بابری مسجد شہید ہوئی اور صرف شہید نہیں شہید ہوتی رہی دو دن تر شہید ہوتی رہی کیا ہندوستان کی حکومت کیا اتر پردیش کی حکومت کیا پولس یا دوسرے ذمہ داروں کی اے ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اس بابری مسجد کے شہادت کو رکھیں لیکن نہیں شہید ہوتی رہی نہ صرف شہید ہوئی بلکہ ممبر رسول کی جگہ پر رام کی مورتیوں کو بٹھا دیا گیا اور پوجہ بھی شروع کی اور ہم آج احتجاج کر رہے ہیں بابری مسجد کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے جب تک چاہے اکبر الدین وہ ایسی رہے یا نہ رہے اس سینشین پر بیٹھنے والے رہے یا نہ رہے جب تک اس ہندوستان کی سرزمین پر حیال السلاح حیال الفلاح کی صدا گوچتی رہے گی روز خیابت تک ہر چھے ڈسمبر کو ہم مسلمان آنے والی نسل بھی اپنے احتجاج کو بلند کرواتے رہیں گے بابری مسجد کے شہادت پر جلسہ منعقد کرتے رہیں گے ہی ایک تو